السلام عوسم اتاریسہ بول رہے ہے جی خیرسے ہیں حضرت جی اللہ کا شکر ہے محسوس حضرت آپ کے چینل میں ایک ویڈیو کی ساتھی نے بھیجا ہے جی آپ کے چینل میں ایک ویڈیو ہے جی ویڈیو میں یہ اور کوئی غیب کیا تم سے ہونے ہاں بھلا یہ اثار بھی آپ نے پڑی ہے اور تاریخ مسعود جو دیوبندی کے علم ہیں ان کو نیچے رکھ کر کے ان پر اعتراض کیے ہیں وہ جو کہ قل اللہ قول لکم اندی خزائن خزائن الغیب وہ آیت پڑی وَلَا عَلَم الغیب آیت بننے پڑی کوئی آیت بننے پڑی ہے تو اپنا کہا کہ آلہ حضرت ملفوضات پڑو ترجمہ پڑو جو صرف کسی کا مت پڑو تو اس میں کیا انہوں نے غیب کا انکار کیا ہے جرہا زور سے آوات بینے جو اس آوات دی میں آرہی ہے آپ کی کس نے کہا احساد مطلب حال حضرت نے غیب کا انکار کیا نہیں نہیں وہ تاریخ مسعود صاحب نے اچھا تو آپ نے اس کو دیکھا نہیں سہی سے دیکھا دیکھا بھائی تو کیا کہا رہے ہیں وہ کہ وہ نبی علیہ السلام کیلوم غیب نہیں ہے ترجمہ کیا ہونا ہے تو ترجمہ کیا ہونا چاہیے کیا ساقیدہ ہونا چاہیے اچھا تو آپ نے ترجمہ پڑھا نہیں ہے میں نے آپ کے سننے کے آپ کو فون لگایا ہے بتا دی حضرت اب عالی میں حضرت نہیں آپ نے کلے یہ بتایا ترجمہ پڑھا نہیں ہے نہیں کہاں پہ ہے کون سے کنزل امان آپ کو بارہت ملے جائے گا جہاں سچا ہے وہاں سے آپ کنزل امان دیکھیں اور اٹھائیں اور پھلیں حضرت حضرت لیکن یہ اس میں اپنے فتوہ رضویہ کندر تو کفر کا فتوہ لگایا گیا ہے حنفیہ کا حوالہ دے کر کے قرآن پاک کے آیت پر کر گئے دیکھیں حضرت پرسنال پر دیکھیں آپ کا یہ فتوہ رضویہ ہے جلد انتیس ہے اس میں لکھا ہے قاری چنانچہ ملہ علی قاری علی رحمہ شرعی فقہ اکبر میں تصریف کرتے ہیں پھر تو جان لے کی بے شک انبیاء کرام علیہ السلام غیبِ اشیاء کو نہیں جانتے سوائے ان چیزوں کے جن کا علم انہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبارتہ فرماتا ہے کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اس لیے کہ ان کا یہ اعتقاد اللہ تعالیٰ کی ارشاد کے مخالف ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی آسمان زمین میں ہے وہ غیب نہیں جانتا سوال اللہ تعالیٰ کے تو حنفیہ کا حوالہ دیکھ کر کے تو آرہ حضرت صاحب نے یہ تو فتوہ لگا ہے فتوہ کفر دیا ہے حضرت حضرت اب جواب دینا حضرت کیا ہے کس طرح جواب دینا چاہیے اور کس طرح کس طرح بنانا چاہیے حضرت اس طرح بتمیز دینا کر رہا ہے حضرت دیکھو افامت افیم گل گفتگو رہی ہے اور آپ بتمیزی کر رہے ہیں آپ بتمیزی کر رہے ہیں آپ یہ عالم ہیں اس طرح دین سمجھائیں گے لوگوں کو یہ زبان کیسے ہے آپ کی حضرت ایک آدمی کوئی سوال کرے تو وہ گندگی ہے وہ یہ گند فند کیا بول رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جو جو آپ کے مطلق کا ہوتا ہے آپ اس کو نگال لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو دیکھتے ہیں کہ اعتراضی جملہ بن رہا ہے اس کو نگال گئے لوگ اتام لکھتے ہیں حضرت اس کون سمجھائے گا آپ سہنگ رہے کون سمجھائے گا حضرت اب اب اعتراض کرتے ہیں موانا تارک مسعود صاحب کے اوپر دیکھیں میں نے ایک دوسرہ حوالہ دی آپ کو نعمت الباری حضرت وسیمتاری صاحب موانا وسیمتاری صاحب کس نے بولا حضرت قبر بجانا شرک ہے نہیں غلط غلط جھوڑ بولا آپ نے حضرت اے جھوٹ نہ بولیں حضرت اگر کسی نے ویڈیو بھیجا ہے تو وہ اس نے کٹنگ کر کے بھیجا ہے کسی علماء دیوبند کا قیدہ نہیں ہے کیونکہ جاکہ وہ فضائل اعمال جو لکھا ہے حضرت زکریہ رحمت اللہ علیہ نے ان کی کتاب کے اندر جو فضائل حج ہے اس کے باپ دیکھیں انہوں لکھا ہے باقعدہ اللہ کے اسے پر روزہ پاک کے اندر قبر جو قبرستان وہاں جانے کے مطالق کی آخرت یاد آئے گی قبرستان جائے کرو حضرت اس طرح بدنام نہ کریں دیکھیں دوسری بات حضرت دوسری بات حضرت دوسری بات مزار شریف نہیں جائیں حضرت حضرت دیکھیں حضرت دیکھیں حضرت حضرت ایک بات پہلی بات تو میں نے کہہ دے جھوٹ دوسری بات میں بتا رہا ہوں آپ کو حضرت یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کسی ایک آدمی علم کی بات کو کسی کا تفرد مسئلہ کی الحجت نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں نے کتاب بھیجا ہے حضرت آپ کو یہ دست و گریبان ہے ٹھیک ہے اس میں لکھا ہے جبکہ اس مسئلہ میں رائج یا مرجوک کی بحث تو ہو سکتی ہے مگر اس کی کفریہ گستاخی قرار دینا یہ محل لذر ہے اور ان کا تفرد اور ذاتی موقف جو ہے جو ہرگز حجت نہیں ہے کسی کوئی اکیلہ عالم ہے پوری دیوبند کا موقف دیکھیں آپ دوسری بات حضرت میں نے آپ کے کتاب بھیجی ہے نعمت الباری سرہ سعی بخاری یہ علامہ غلام رسول صحیح صاحب کی کتاب انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے حضرت کیا لکھا ہے حضرت 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 میں حبض علیمان پڑھا ہوں حضرت حضرت میں حبض علیمان ہے پڑھا ہوں حضرت بتائیں کیا لکھا ہے حضرت اعتراض آپ کریں گے میں بتاؤں گا آپ عالی ہیں احتیاط آپ کر رہے ہیں میں بتاؤں آپ کر رہے ہیں بتائیں نا کیا لکھا ہے وہاں پہ بتائیں حضرت بتائیں حضرت حضرت جو آپ نے کہا نا حفظ دلیمان کے مطالق حضرت اسم صاحب یہ عقیدہ میں نے بھیجا ہے حسام الحرمن میں ہے یہ آپ کے عالی حضرت نے وہ عقیدہ لکھا ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام کو تھا ویسے علم جانور پاگل چوپائی کو تھا دیکھیں یہ فون کاٹ دیا دیکھو یہ ہے ان کے عوقات یہ ایک حالی الزام لگانے جانتے ہیں موانا تاریخ مسعود صاحب پر احتراز کیا لیکن اس کی حالت دیکھیں کوئی جواب نہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کتنا جھوٹ بول ہے اس نے موانا تاریخ مسعود صاحب کے مطالق کہ انہوں نے کہا ہے قبر بجانا شرکہ اس طرح جھوٹ بول کر کے یہ لوگ جو ہے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو ایک مولوی نے اپنے جمعہ کی جمعہ کی تقریر میں ایسا کہا جمعہ کی تقریر میں ایک مولوی نے کہ دیوبندی کا عقیدہ ہے خواجہ معین الدین چشت رحمت اللہ علیہ کے درگاہ پر جانا شرک ہے اور یہاں تک کہا دیوبندیوں کے مطالق مولوی نے بیانے میں میرے پاس ریکورڈنگ ساتھی نے بھیجا وہ مولوی ایسا کہا جھوٹ بولا جمعہ کی دن میمبر پر بیٹھ کر کے اور اپنے آپ کو مسلمان سننے کہہ کر کے اس طرح جھوٹ بولتا ہے اور اس نے یہاں تک جمعہ کہا کہ دیوبندی ناؤس بلہ من ذالک خواجہ معجن جشت رحمت اللہ علیہ کو دیوبندی پر الزام لائے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ مشرک کہتے ہیں جبکہ خواجہ معجن جشت رحمت اللہ علیہ کو اجماعی طور پر تمام دیوبندی علماء اور دیوبندی ان کو ولی مانتا ہے ان کو سچا پکا اللہ کا بندہ مانتا ہے اتنا بڑا الزام لوگ دیتے ہیں ان کے باس کوئی دلیل نہیں ہے بس اپنی روٹی سیکھنے کے لیے اپنے جھوٹا اور مذہب کو ست ثابت کرنے کے لیے دیوبندی اور تبلیغی جماعت دن میں دین پھیل آ رہے ہیں ان سے لوگوں کو نمتانفر کرنے کے لیے دین نہیں پہنچا سکے لوگ ان کے قریب نہ جائے نمازی نہ بنے سراب نہ چھوڑے جوا نہ چھوڑے اسی وجہ سے ایک ایک عرضہ خانی کے دلوں کے اندر انہوں نے ایسی گندگی اور زہر ڈالا ہے کہ اللہ ہی معاف کرے ان کو اللہ ارحم کرنے کے پر کچھ اللہ ماشاء اللہ کچھ ہے لوگ ان کے جو اچھے ہیں اس کے لئے ان کے اکثر عوام جو کٹر بن گئے ہیں یہی گندگی فیلانے کے وجہ سے میں کہتا ہوں ان کے گندگی پر نہ آئیں ان کے زہر پر سے متاثر نہ ہوں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بس تعاصف پرستی میں یہ سامین یہ ہمارے اکابر پر علماء پر اس طرح جھوٹ بانگ کر کے بھوتان بانگتے ہیں جن کے پاس نہ کوئی جواب ہے نہ دریل ہے تیری فون کاٹ کے بھاگ سکتے ہیں خبیص لوگ کچھ نہیں ان کے پاس دیکھو فون کاٹ بھاگ گیا یہ مولوی وصیمت تاری ہے دیکھو سامین فون اٹھانے رہا ہے اس نے یوٹیوب میں گندگی پھیل آئی ہے ساپ کون کرے گا یہ وصیمت تار گندگی پھیل آئی ہے اس نے ساپ کون کرے گا تمہارا مجدد آئے گا یہ دیکھیں سامین اس نے اعتراض کیا قرآن کے آیت پر ذمہ داری تھی قرآن کے آیت پیس کر کے رد کرتا نعوذ باللہ من ظالک لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن کے آیت پیس کر کے قرآن کے آیت کو رد کرے سامین دیکھیں قرآن کے آیت پیس کر کے قرآن کی دوسری آیت کو صد ثابت کر سکتے ہیں صحیح ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح آیت ہے اور اس کی تائد قرآن کے آیت دوسری قرآن کے آیت کی تائد تو کر سکتی ہے لیکن جھوٹلا نہیں سکتا کوئی لَا أَقُودُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ یہ آیت پر اس کر کے یہ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور میں علم غیب نہیں جانتا اللہ کے نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کے زبان سے کہلوا رہا ہے نہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں تو اب اگر یہ کفر ہے تو عَلَّمَ غُلَامُ السَّعِيدِی کہہ رہا ہے نعمت الباری کے اندر کہ اس لئے آپ نے کیا لکھا ہے یہاں پہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت آپ سجدہ میں تھے اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ کے پشت پر کیا ڈالا گیا کافروں نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کے حالت میں پشت پر اجلے ڈالا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں پتا کہ آپ کے پشت پر کیا ہے اب مقیاس الحنفیت میں جنید زمان پیر طریقت مناظر آزم ابو عبدالوحاب مولانا محمد عمر صدیقی چھڑوی عمر صدیق وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر دو سو چھے میں دو سو میں کہ اگر کسی نے بالفرض نبی علیہ السلام کو کچھ وقت کے لئے معاذ اللہ اس خبر سے یعنی کسی بھی خبر سے علم سے بے علم جانا بے خبر جانا تو اس اعتقاد اس اعتقاد کے بنا پر اتنی دیر وہ منکر نبوت رہے گا یعنی کافر رہے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت کے انکار کرنا والا بنے گا اب یہ عمر اچھا رویہ نے کہا نبی علیہ السلام کو نہیں پتا پشت پہ کیا رکھا ہوا ہے اس کے مجدد نے کہا نبی علیہ السلام علم غیب نہیں ہے جو یہ عقیدرہ کے وہ کافر ہے نفیہ نے کفر پتوہ دیا ہے اور ایسا آدمی جو علم غیب مانے اللہ کے نبی کے لئے قرآن کے آیت کا منکرہ اس آیت کا اب بتائیں کافر کون ہوا ہمارے علماء قرآن کے آیت پیش کیا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے حلیہ 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 حلیہ